فَأَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ وَيُرْوَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَثْبُطُ أَصْلُ الْوَقْطِ بِالْأَوَّلِ وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالْثَانِي گزشتہ سبق میں رمی جمرات کا ذکر آیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا کہ دس تاریخ کو صرف جمرہ عاقبہ جو ہے یعنی جمرہ کبرا جو ہے اس کی رمی کرنی ہے اور گیارہ تاریخ کو تینوں جمرات کی ترتیب سے رمی کرنی ہے پہلے جمرہ سغرہ کی پھر جمرہ گستہ کی اور اس کے بعد جمرہ کبرا کی بارہ تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی اسی ترتیب سے کرنی ہے تیرہ تاریخ کی رمی اختیاری ہے نہیں کرنا چاہتا تو پہلے ہی فجر طلو ہونے سے پہلے ہی حاجی مکہ چلا جائے اور اگر فجر طلو ہو گئی اور حاجی ابھی میناہی میں مقیم تھا تو اس تیرہ تاریخ کی رمی بھی اس پر واجب ہو گئی آپ نے یہ بھی پڑھا کہ پہلی اور دوسری رمی جو ہے اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کی جائے گی لیکن تیسری رمی جس کے بعد پھر رمی نہیں ہے اسی وقت اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا وغیرہ اور ذکر نہیں کیا جائے گا اور چوتھے دن کی رمی یعنی تیرہ ذلحجہ کی رمی میں یہ اختلاف بھی ذکر ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک وہ زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جیسے گیارہ اور بارہ تاریخ کی رمی زوال سے پہلے جائز نہیں اسی طرح تیرہ تاریخ کی رمی بھی زوال سے پہلے جائز نہیں بھئی اب یوم النحر کی جو رمی ہے یعنی دس تاریخ کو دسوی ذلحجہ کو جو مزدلفہ سے آ کر صرف جمرہ آقابہ کی جو رمی کی تھی اس کا وقت بیان کر رہے ہیں بھئی کہ اس کا وقت کب سے کب تک ہے تو آپ کو یہ بدلائیں گے کہ جو جمرہ آقابہ کی رمی ہے دسوی ذلحجہ کو اس کا اول وقت جو ہے طلوع فجر ہے جب دسوی تاریخ کی فجر طلوع ہو گئی تو جمرہ آقابہ کی رمی کا وقت شروع ہو گیا اور پھر اس کا وقت کب تک رہے گا تو امام صاحب کے نزدیک اس کا وقت غروب آفتاب تک ہے یعنی سارے دن میں کسی بھی وقت کیا کر سکتا ہے یا رمی کر سکتا ہے البتہ اس میں دن میں کرے گا تو بغیر کراہت کے جائز ہے اور رات کے وقت اگر دن گزر گیا اور رات کو رمی کرتا ہے تو رات کو بھی رمی جائز ہے البتہ کراہت کے ساتھ کس کے ساتھ؟ کراہت کے ساتھ بھی اور اگر دن بھی گزر گیا رات بھی گزر گئی اور رمی نہیں کی اگلے دن رمی کرنا پڑی تو پھر اگلے دن کرے گا اور اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا کیونکہ اس نے حج کے ایک عمل کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا اور امام صاحب کا ذابطہ یہ ہے کہ حج کا کوئی عمل اپنے وقت سے مؤخر کر دیا جائے تو اس صورت میں دم لازم آتا ہے بھئی تو دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں فَأَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ اور باقی يوم النَّحْر جو ہے فَأَوَّلُ وَقْتِ الرَّمْيِ فِيهِ مِنْ وَقْتِ تُلُوعِ الْفَجْرِ تو رمی کا اول وقت اس دن کے اندر جو ہے وہ طلوع فجر کے وقت سے ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اَوَّلُهُ بَعْدَ نِسْفِ اللَّيْلِي امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یوم النَّحْر کی رمی جو ہے اس کا اول وقت جو ہے آدھی رات کے بعد ہے جب عرافات سے واپس آئے تھے جب آدھی رات گزر گئی تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہو گیا دلیل وہ پیش کرتے ہیں حدیث پہی بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی لرعائی رعا جمع ہے راعین کی بھئی چرواہے کو کہتے ہیں چرواہا کہ حضور علیہ السلام نے چرواہوں کو رخصت دی تھی کہ وہ رمی کر لیں رات کے وقت حضور علیہ السلام نے چرواہوں کو رات کے وقت رمی کرنے کی رخصت دی تھی بھئی چرواہے جو اونٹ وغیرہ یا اور جانور وہاں چراتے تھے ان کو لے کر دور دور تک ان کو جانا پڑتا ہے جانور چرارے چراغاہ کی طرف کوئی جگہ ایسی جہاں جانوروں کو چراؤ سکیں تو ان کو حضور علیہ السلام نے کیا رخصت دی تھی کہ وہ رات کے وقت بھی رمی کر سکتے ہیں معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعد ہی اس رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے آگے جواب بھی آئے گا اس حدیث کا کہ ہمارے نزدیک اس سے گزشتہ گزشتہ دن کی رات نہیں بلکہ آنے والے آنے والی رات مراد ہے بلکہ یعنی اگر سارے دن میں رمی نہیں کر سکا تو پھر کب کر سکتا ہے رات کو بھی اگلی رات میں بھی کر سکتا ہے تو یہ دلیل وہ ذکر کرتے ہیں وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا لَا تَرْمُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا مُسْبِحِينَ کہ تم رمی نہ کرو جمرہ عقبہ کی إِلَّا مُسْبِحِينَ مگر یہ کہ تم صبح کرنے والے ہو یعنی صبح کے وقت میں داخل ہونے والے ہو یعنی صبح کے وقت کرو اس سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرو وَيُوْرُوَا اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے بعض حادیث میں یہ آیا ہے حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ یہاں تک کہ سورج دلو ہو جائے تو بعض روایات تو اس طرح آئیں لَا تَرْمُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلَّا مُسْبِحِينَ اور بعض روایتوں میں إِلَّا مُسْبِحِينَ کی جگہ آیا حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ کہ لَا تَرْمُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ کہ تم لوگ جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرو یہاں تک کہ سورج دلو ہو جائے تو یہ دو قسم کی روایتیں آئیں اور اخناف کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر روایت پر عمل ہو جائے چنانچہ ہم یہ پہلی روایت کو محمول کرتے ہیں اول وقت پر اور ثانی روایت کو محمول کرتے ہیں افضل وقت پر پہلی حدیث کیا تھی کہ تم رمی نہ کرو یہاں تک کہ صوبہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اول وقت کا بیان ہے کہ معلوم ہو جب صوبہ ہو جائے گی فجر دلو ہو جائے گی تو رمی کا وقت شروع ہو گیا اور دوسری روایت میں آیا تم رمی نہ کرو یہاں تک کہ سورج دلو ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کے اندر افضل وقت کا بیان ہے تو ہمارا عمل دونوں حدیثوں پر ہے بلکہ جو امام شافی رحم اللہ نے حدیث ذکر کی اس پر بھی ہمارا عمل ہے ہمارے نزدیک اس سے اگلی آنے والی رات مراد ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں یہ بھی روایت کیا گیا ہے یہاں تک کہ سورج دلو ہو جائے فَيَثْبُتُ أَصْلُ الْوَقْتِ بِالْاوَّلِ وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالثَّانِي تو اصلے وقت ثابت ہوگا پہلی روایت سے یعنی فجر کے بعد سے ہی وقت ثابت ہوگا وَالْأَفْضَلِيَّةُ بِالثَّانِي اور افضل ہونا دوسری روایت سے ثابت ہوگا حتی تتلو اس شمچے یعنی جب سورج دلو ہو جائے تو پھر کرنا افضل ہے بھئی وَالْتَعْوِيلُ مَارَ وَالْلَيْلَةُ السَّانِيَةُ وَالثَّالِسَتُ اور تاویل اس حدیث کی جس کو امام شافی رحم اللہ نے روایت کیا وہ دوسری اور تیسری رات ہے کونسی رات ہے دوسری اور تیسری یعنی آگے آنے والی جو رات ہے وَلِأَنَّ لَيْلَةً نَحْرِ وَقْتُ الْوَقُوفِ اور نید اس لیے کیونکہ نحر کی جو رات ہے وہ وقوف کا وقت ہے لیلت النحر جو ہے یعنی دسوی ذلحجہ سے جو پچھلی رات ہے بھئی امام شافی رحم اللہ کی حدیث جو تھی کہ حضور علیہ السلام نے چرواہوں کو رات ہی کو رمی کرنے کی اجازت دی اس کی تاویل فیاء بیان کر دی جو آنے والی رات ہے اور اس سے اگلی رات وہ مراد ہے اس حدیث کے اندر کہ دن کو رمی نہیں کر سکے تو پھر آنے والی رات میں وہ رمی کر لیں اور نید اس لیے کیونکہ یہ جو لیلت النحر کی رات ہے جس میں امام شافر ہم اللہ فرما رہے ہیں کہ آدھی رات سے ہی رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ رات تو مزدالفہ میں وقوف کی رات ہے یہ رات تو مزدالفہ میں وقوف کی رات ہے اس رات تو مزدالفہ میں قیام کیا جائے گا فجر کے بعد کیا کیا جائے گا وقوف ہے مزدالفہ کیا جائے گا اور اس کے بعد رمی کی جاتی ہے اس پر رمی مرتب ہوتی ہے تو لہٰذا اس سے پہلے تو کونسا وقت تھا وقوف کا وقت تھا تو اس کے بعد کس کا وقت شروع ہوگا رمی کا وقت شروع ہوگا دلیل سمجھ میں آگے یہ معنی ہے اور اس لیے کیونکہ نحر کی جو رات ہے وہ تو وقوف کا وقت ہے اور رمی اس وقوف پر مرتب ہوتی ہے تو اس رمی کا وقت اس وقوف کے بعد ہوگا ضرورتا یقینی طور پر یقینی طور پر اس کا وقت اس وقوف کے بعد ہوگا کیونکہ یہ رمی اس پر مرتب ہو رہی ہے سمعیند ابی حنیفت رحماللہ یمتد دوحاز الوقت الہ غروب شمسی پھر امام صاحب کے نزدیک جو ہے لمبا ہوتا ہے یہ وقت غروب شمس تک بھئی اس وقت کا انتداد کب تک ہے غروب شمس تک یہ رمی کر سکتا ہے جمرہ عقبہ کی دسمی ذلحجہ کو دلیل ذکر کر رہے ہیں لکولیہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کی اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَ الْيَوْمِ الرَّمْيُو کہ ہماری پہلی عبادت اس دن کے اندر وہ رمی ہے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس دن میں ہماری پہلی عبادت رمی ہے تو حضور علیہ السلام نے پورے دن کو رمی کا وقت قرار دیا اس دن میں اس دن میں معلوم ہوا دن کو رمی کے لیے آپ نے وقت قرار دی دیا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ معلوم ہوا پورا دن اس رمی کا وقت ہے اور دن کا استطام کس پر ہوتا ہے غروب شمس پر ہوتا ہے سورج ڈوبنے پر ہوتا ہے معلوم ہوا سورج ڈوبنے تک اس رمی کا وقت ہے دلیل سمجھ میں آگئے ہیں بہت وجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَ الْيَوْمِ الرَّمْيُ کہ بے شک ہماری پہلی عبادت اس دن کے اندر وہ رمی ہے جَعَلَ الْيَوْمَ وَقْتَ اللَّهُ حضور علیہ السلام نے قرار دیا دن کو اس رمی کے لئے وقت وَزَّحَابُهُ بِغُرُوبِ شَمْسِ اور دن کا جانا غروب شمس سے ہوتا ہے وَعَنْ عَبِ يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَمْتَدُّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَال امام عبی يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس رمی کا وقت زوال شمس تک ہے سورج ڈھلنے تک ہے اس سے پہلے پہلے رمی کرنا پڑے گی اس کے بات درست نہیں بھئی وَلْحُجَّتُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا اس کے بات درست نہیں تو کہتے ہیں وَعَنْ عَبِ يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهِ مَا بُو يُوسف رحم اللہ سے یہ روایت ہے اَنَّهُ يَمْتَدُ إِلَى وَقْتِ الزَّوَال کہ اس رمی کا وقت ممتد ہوتا ہے طویل ہوتا ہے زوال کے وقت تک وَلْحُجَّتُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا اور دلیل ان کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا کہ جس میں آپ نے سارے دن کو اس رمی کا وقت قرار دیا ہے وَإِنْ آخَرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور اگر اس حاجی میں مؤخر کر دیا رمی کو رات تک تو رمہ تو کیا کر لے رمی کر لے یعنی رات ہی کو رمی کر لے وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اور اس پر کوئی چیز نہیں یعنی اتنی تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا بھئی دم کیوں نہیں واجب ہوگا کہتے ہیں لے حدیث الرعائی وہ چرواہوں والی حدیث کے وجہ سے کہ اس میں ان کو حضور علیہ السلام نے رخصت دی تھی معلوم ہے رات کو کرنا بھی جائز ہے بھئی وَإِنْ آخَرَهُ إِلَى الْغَدِرَ مَاہُ اور اگر حاجی نے مؤخر کر دیا اس رمی کو کونسے رمی؟ دسویں ذلحجہ کی رمی اس کو معخر کر دیا اگلے دن تک اگلے دن تک ہی رمی نہیں کی اگلا دن آگیا رمہ ہو تو بھی کیا کر لے؟ رمی کر لے لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ رَمْيِ اس لیے کیونکہ یہ بھی جن سے رمی کا وقت ہے بھئی کونسی تاریخ آگئی؟ گیارہ گیارہ، بارہ، تیرہ ان تین دنوں میں بھی کیا کی جاتی ہے؟ رمی کی جاتی ہے تو یہ بھی جن سے رمی ہی کا وقت ہے لہٰذا اگرچہ گزشتہ دن گزر گیا لیکن ابھی بھی جن سے رمی کا وقت ہے تو کیا کر لے؟ رمی کر لے یہ معنی لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ رَمْيِ اس لیے کیونکہ یہ جن سے رمی کا وقت ہے وَعَلَيْهِ دَمٌ اور اس پر دم واجب ہے بھئی اگلے زن تک مؤخر کر دیا تو ایک جانور کے قربانی اسے کرنا پڑے گی بطور جرمانے کے بھئی عِندَ أَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ امام صاحب کے نزدیک لِتَاخِیرِهِ عَنْ وَقْتِهِ بوجہ اس کو مؤخر کرنے کے اس کے وقت سے کما ہوا مذہبوہو جیسے کہ امام صاحب کا مذہب ہے امام صاحب کا کیا مذہب ہے کہ اگر حاج کے کسی عمل کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا جائے تو دم لازم آتا ہے تو یہاں پر بھی دم لازم آئے گا قَالَ فَإِن رَمَاهَا رَاكِبًا اَجَزَاهُ لِحُصُولِ فِعْلِ الرَّمِي بھئی اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر رمی کر لیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی سواری پر سوار ہو کر بھی رمی کر سکتا ہے اور افضل یہ ہے کہ وہ رمی جس کے بعد رمی ہو اسی وقت اس رمی کو پیدل کرنا افضل ہے اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو اس کو سوار ہو کر کرنا افضل ہے سمجھ میں آئے زابطہ سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں فَإِنْ رَمَاهَا رَاکِبًا اَجْزَأَهُ اور اگر اس شخص نے رمی کی اس جمرے کی سوار ہو کر اجزہ تو یہ اس کے لئے کافی ہے لحصول فعل رمی کیونکہ فعل رمی پایا گیا بھئی رمی کی ہے یعنی کنکریاں ماری ہیں اور کنکریاں مارنے کا فعل پایا گیا اور ہر وہ رمی جس کے بعد اسی وقت کیا ہو رمی ہو تو افضل یہ ہے کہ اس میں رمی کرے مارنے کا فعل یعنی پیدل کرے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کے بعد رمی نہ ہو تو فَيَرْمِي ہی را کی بات اس کی رمی کرے سوار ہو کر لِأَنَّ الْأَوَّ وجہ کیا کہ جس رمی کے بعد رمی ہو اس کو پیدل کرنا افضل کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس رمی کے بعد رمی ہوتی ہے اس کے بعد دعا کی جاتی ہے کیا کی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے اور دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے لہذا یہاں پر رمی بھی کیا کرے پیدل کرے کیونکہ یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے بھئی سورت سمجھ کے آگئے اور جس رمی کے بعد دعا نہیں تو اس میں سوار ہو کر کرنا افضل ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّ بَعْدَهُ وَقُوفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَعْزَ جنگلونinin اس لیے کیونکہ پہلی رمی جو ہے اس کے بعد وقوف بھی ہے اور دعا بھی ہے بوجہ اس حدیث جس کو ہم نے زکر کر دیا فَيَرْمِ مَاشِيَاً تو اس کی رمی کیسے کرے پیدل کرے لِأَكُنَا اَخَرَبَئِلَةَّ تاکہ یہ حاجتی کے زیادہ قریب ہو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہونے کا جو ہم نے بیان کیا کہاں پر کس صورت میں رمی افضل ہے یہ امامِ ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے وَيُكْرَهُ أَلَّا يَبِيْتَ بِمِنَا لَيَا لِيَا الرَّمِي اور حاجی کے لئے مقروح ہے کہ وہ مینہ میں راتیں نہ گزارے کونسی راتیں؟ لَيَا لِيَا الرَّمِي رمی والی راتیں اور حاجی کے لئے مقروح ہے کہ وہ رمی والی راتیں مینہ میں نہ گزارے بھئی بلکہ رمی والی راتیں کہاں گزارنی چاہیے؟ مینہ میں بھئی لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْسَلَامِ بَعْتَ بِحَا اس لی کیونکہ حضور علیہ السلام نے مینہ میں رات گزاری وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يُؤَدِّبُ عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِحَا اور حضور عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تعدیب فرماتے تھے عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِحَا مقام یہ مصدر ہے بھئی بمانے اقامت کے حضور عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تعدیب فرماتے تھے کس بات پر؟ عَلَى تَرْكِ الْمُقَامِ بِحَا مینہ میں اقامت کو ترک کرنے پر آپ تعلیم فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفت المسلمین تھے اور آپ کی طبیعت بڑی جلالی اور آپ ہر شخص کو موقع پر ہی تنبیح فرماتے اور عدب سکھاتے اگر کسی سے ذرا سے بھی غلطی کو دی بھئی تو آپ کی ذات ہی ایک معلم کسی تھی بھئی خلیفہ بھی تھے اور معلم بھی تھے چنانچہ آپ اس پر تنبیح فرماتے تھے سمجھ میں آیا بھئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موقع پر ہی اس شخص کو سختی سے ڈانٹ دیتے بلکہ آپ کے ہمراہ آپ کا کوڑا ہر وقت ہوتا تھا اگر کوئی زیادہ غلطی ہوتی تو آپ اسی وقت اس شخص کو درے بھی لگاتے بھئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو شخص وہ امینہ کے اندر اقامت کو ترک کرتا تھا اس پر آپ تعدیب فرماتے تھے ڈانٹتے وغیرہ ہوں گے بھئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وَلَوْ بَاتَ فِي غَيْرِهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِندَنَا اور اگر اس شخص نے رات گزاری فِي غَيْرِهَا آئی فِي غَيْرِ الْمِنَا مِنَا کے علاوہ کسی جگہ اس نے رات گزاری مُتَعَمِّدًا جَان بُوچھ کر لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ عِندَنَا تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے ہمارے نزدیک یعنی کوئی دم وغیرہ اس پر لازم نہیں ہے خلافاً لِشَافِعِي رحم اللہ بخلاف امام شافی رحم اللہ ان کے نزدیک دم واجب ہے لِأَنَّهُ یہاں سے ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے کہ کوئی چیز کیوں نہیں واجب اس پر دم کیوں نہیں واجب تو دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَجَبَ لِيَسْكُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ فِي عَيَّامِهِ ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ جو مینہ کے اندر قیام ہے یہ ثابت ہے تاکہ اس کے لئے ان ایام میں رمی آسان ہو جائے اے رحمت اللہ تاکہ اس پر رمی کیا ہو جائے ان دنوں میں بھئی رمی اس نے کہاں کرنی ہے مینہ میں تو اگر کہیں اور رات گزارے گا تو پھر وہاں سے رمی کے لئے آنا پڑے گا تو زیادہ آسانی اس کے اندر ہے کہ وہ رات کہاں گزارے مینہ میں ہی گزارے بھئی تو یہ افعال حج میں سے نہیں ہے لہٰذا اس کے ترک کرنے پر کسی کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ وَجَبَ یاد رکھئے وَجَبَ یہاں بمانے ساباتا کے ہے کیونکہ یہ رات مینہ میں گزارنا واجب نہیں ہے اذا واجب ہوتا پھر تو دم لازم آتا تو یہاں وَجَبَ کس معنی میں ہے ساباتا اور وَجَبَ بمانے ساباتا کے عام استعمال ہوتا رہتا ہے بھئی اسی طرح او جابہ بمانے اس باتا کے عام استعمال ہوتا ہے لِأَنَّهُ وَجَبَ اسی لی کیونکہ یہ قیام ثابت ہوا ہے لِيَسْهُلَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ تاکہ آسان ہو جائے حاجی پر رمی فی ایامی ہی ان رمی کے ایام میں فَلَمْ يَقُن مِنْ اَفْعَالِ الْحَجِّ تو یہ افعالِ حج میں سے نہیں ہے فَتَرْقُهُ لَا يُجِبُ الْجَابِرَ فَسْ اس عقامت کو ترک کر دینا لَا يُجِبُ یہ واجب نہیں کرتا الْجَابِرَ کوئی تلافی کرنے والی چیز اس کے لئے کوئی جابیر بھئی یعنی کوئی جبیرہ کوئی تلافی کرنے والی چیز اس سے واجب نہیں ہوگی ورنہ اگر یہ واجب ہوتا تو پھر واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی تلافی کرنا پڑتی ہے وہ جابیر واجب ہوتا ہے جابیر یعنی تلافی کرنے والی چیز اور یہاں تو چونکہ واجب نہیں ہے لہٰذا کوئی جابیر یعنی تلافی کرنے والی چیز یعنی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا یہ معنی فَتَرْقُهُ لَا يُجِبُ الْجَابِرَ تو اس کا ترک جو ہے کسی تلافی کرنے والی چیز کو واجب نہیں کرتا قَالَ وَيُكْرَهُ تو کہتے ہیں یہ بھی مکروح ہے یہ کیا ہے مکروح ہے وجہ اس کی یہ کہ اس کی وجہ سے اس کا دل مشغول رہے گا اس کا دل فکر مند رہے گا اپنے سامان کے بارے میں تو عبادت کی ادائیگی کی طرف اس کی پوری یقصوی اور پوری توجہ نہیں ہوگی اس لیے یہ مکروح ہے اور نیز اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس سے منع فرماتے تھے اور جو ایسا کرتا اس کی تعدیب فرماتے تھے بھئی دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ اَنْ يُقَدِّمَ الرَّجُلُ سَقَلَهُ الٰمَكْتَ اور مکروح ہے کہ آگے بھیج دے کوئی شخص اپنا ساقل اپنا بوجھ یعنی اپنا سامان الٰمَكْتَ مکہ کو وَيُقِيمَ اور مقیم رہے منا میں حتی یرمیہ یہاں تک رمی کر لے یہ مکروح ہے لِمَا رُوِيَا اَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ قَانَ يَمْنَعُ مِنْهُ وَيُعَدِّبُ عَلَيْهِ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس سے منع فرماتے تھے اور اس پر تعدیب فرماتے تھے اس کے دل کی مشغولیت کو ثابت کرے گا اس سے کیا ہوگا اس کا دل مشغول رہے گا فکر مند رہے گا وَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ وَهُوَ اسْمُ مَوْزِعٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَانَ نُزُولُهُ قَسْدًا هُوَ الْأَسَحْرُ بھئی حاجی نے جمرات کی رمی کر لی تمام ایام گزر گئے بھئی تو بارویں تاریخ کو جب رمی کر لی اس کے بعد وہ مکہ روانہ ہوا یا تیرویں تاریخ کو جب اس نے رمی کر لی وہ مکہ روانہ ہوا تو مینا سے جب مکہ کی طرف چلا تو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو محصب کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام عبطح ہے عبطح بھئی سمجھ میں آئے یہ دونوں نام کتاب میں آ رہے ہیں تو یہ محصب اور عبطح یہ ایک جگہ کا نام ہے تو یہاں پر اترے وہ بھئی یہ جو مکہ کے قریب پہنچ گیا تو کس مقام پر اترے عبطح اور محصب مقام پر اور یہاں اترنا سنت ہے بھئی سنت ہے تو کہتے ہیں وَإِذَانَ فَرَئِلَا مَكَّةَ اور جب حاجی جو ہے روانہ ہو جائے مکہ کو تو اترے محصب میں وَهُوَ الْأَبْطَحُ اور یہی ابتح ہے وَهُوَ اسْمُ مَوْزِعٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے وَقَانَ نُزُولُهُ قَسْدًا اور حضور علیہ السلام کا اترنا قَسْدًا تھا آپ جان بوجھ کر یہاں پر اترے تھے بھئی حضور علیہ السلام جان بوجھ کر یہاں پر اترے تھے اپنے ارادے کے ساتھ یہی قول زیادہ صحیح ہے حَتَّى يَقُونَ النُزُولُ بِهِ سُنَّتًا یہاں تک کہ یہاں نازل ہونا سنت ہوگا حضور علیہ السلام جان بوجھ کر اترے تھے تو معلوم ہوا یہاں اترنا سنت ہے بھئی تو علامارویہ بوجہ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا ہے بھئی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جان بوجھ کر اترے تھے کیسے پتا چلا بھئی وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام قَالَ لِي أَصْحَابِهِ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اِنَّا نَازِلُونَ غَدًا عِنْدَ خَيْفٍ خَيْفِ بَنِكِنَانَا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کل ہم اتریں گے عِنْدَ خَيْفٍ خیف کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان کا حصہ بھئی جو پہاڑ سے نیچے ہو البتہ پانی بہنے کی جگہ سے اونچا ہو بھئی سمجھ میں آیا ایک تو بالکل گہری جگہ ہے نا جو پانی بہنے کی ہے اس سے جو ذرا اوپر جگہ ہو ہے نیچے لیکن پانی بہنے کی جگہ سے اوپر ہو اس کو خیف کہتے ہیں اور یہ یہ جو ابتہ اور محصب ہے اس کو خیف بنی کا نانا بھی کہتے کہ یہ کہیں یہ بنی کا نانا قبیلہ عرب کا تو ان کے گھر کہیں اس کے قریب ہوں گے یا ویسے اس کا نام ہوگا اس مشہور ہوگیا ہوگا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کل ہم جو ہے خیف بنی کا نانا میں اتریں گے وہاں نازل ہوں گے یہ ساری ابھی حدیث چل رہی ہے بھئی یہاں تک حدیث ہے کہ ہم کل خیف بنی کا نانا میں اتریں گے کیونکہ مشرقین نے وہاں باہم قسمیں کھائیں تھی علا شرک ہم اپنے شرک پر آگے صحابہ ہدایہ فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے ان مشرقین کی کوشش پر جو انہوں نے کوشش کی تھی بنی حاشم کو چھوڑنے پر حجران کا کیا معنی ہے چھوڑ دینا بھئی تو حضور علیہ السلام نے جو کہا اپنے اس قول کے لئے حضور علیہ السلام کس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مشرقین نے جو انتہا درجے کی کوشش کی تھی بنی حاشم کو چھوڑنے کی بھئی یہاں پر صاحبِ ہدایہ اشارہ فرما رہے ہیں اس واقعی کی طرف کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضور علیہ السلام دینِ حق لے کر آئے اور یہ دین پھیلتا ہی جا رہا ہے اور اس زمانے میں قومی غیرت ایک بڑی چیز تھی کوئی قوم یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ ان کے کسی آدمی کو کوئی دوسری قوم والا ہاتھ لگائے بھئی اور وہ کہتے کہ اگر کوئی شکایت ہے تو ہمیں آ کر بتاؤ ہم اپنے قوم والے کو منع کریں گے لیکن کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ ہماری قوم کے کسی آدمی کو ہاتھ لگائے بھئی تو حضور علیہ السلام جب یہ دینِ حق لے کر آئے تو یہ دین اب پھیلتا جا رہا ہے مشرقین نے ہر تدبیر کر لی کہ کسی طرح اس کو روکا جائے لیکن ہر کوشش ناکام ہوتی چلی گئی بھئی اور ادھر وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف تو پہنچاتے تھے انتہا درجے کی لیکن ایک خاص حد سے آگے وہ نہیں بڑھتے تھے ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کہا قتل وغیرہ کیا تو اس صورت میں بنوحاشم والے ان کے قوم والے جو ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے تو اس وجہ سے وہ قتل وغیرہ نہیں کر سکتے تھے آخر تنگ آ کر انہوں نے میٹنگ کی بھئی کہ کس طرح روکا جائے منع کیا جائے اور پھر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوں کر لیتے ہیں پورے بنی حاشم والوں سے ہم مقاطعہ کر دیتے ہیں ان سے بات چیز ختم ان کے ساتھ سارے معاملات آج کے بعد ختم نہ کوئی ان سے بات کرے گا نہ کوئی چیز دے گا ان کو نہ ان کے ساتھ کوئی بیع و شراب وغیرہ والا معاملہ کرے گا آج سے ان کا مکمل بائی کارٹ ہے چنانچہ انہوں نے معاہدہ باقاعدہ لکھا اور اس پر ساروں نے اپنے دفقت وغیرہ کیے اور پھر اس معاہدے کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا ادھر بنو حاشم والے جب ان کا بائی کارٹ ہوا تو وہ پھر جب دیکھا نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیز کرتا ہے نہ کچھ چنانچہ وہ جدہ ہو کر وہ گھاٹی کے اندر الگ ہو گئے بھئی سب لوگوں سے الگ ہو کر وہ گھاٹی کے اندر آ گئے اور وہاں تین سال گزارے انہوں نے بھئی اور بڑی مشکل اور تکلیف کے اندر یہ سال گزارے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ رہی ان کے پاس بھئی وہ حتیٰ کہ پتے وغیرہ اور چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ یہ چیزیں کھانے تک وہ مجبور ہو گئے بھوک کی وجہ سے کیونکہ غلہ تو کوئی دیتا نہیں کوئی ان کے ہاتھ بیجتا ہی نہیں کوئی چیز بھئی تو اتنی تکلیف میں پڑ گئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام پر وخی آئی اور آپ کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں نے جو معاہدہ کیا تھا اور دفت وغیرہ کیے سے سب نے مل کر اس پر اور بیت اللہ میں لٹکایا تھا اس معاہدے کو دیمک وغیرہ سارا کھا گئے ہیں صرف اس میں سے جو اللہ کا نام جہاں جہاں آیا تھا وہ باقی بچا ہے باقی سارا ختم ہو چکا ہے تو چنانچہ پھر وہ مشیقین مکہ کو اطلاع دی گئی کہ بھئی تم تم نے وہ جو معاہدہ کیا تھا وہ تو سارا ختم ہو چکا ہے اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہا انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم آپ کا بائیکارٹ ختم کر دیں گے جب وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا وہ پھر آئے اور انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور دیکھا تو واقعی وہ معاہدہ سارا جو ہے اس کو دیمک وغیرہ کھا چکی ہے صرف وہ جگہ باقی ہے جہاں جہاں اللہ کا نام تھا تو پھر انہوں نے اپنے الفاظ پر جیسے انہوں نے بات کی تھی کہ ہم پھر بائیکارٹ ختم کر دیں گے اس پر عمل کیا اور بائیکارٹ ختم کر دیا اور اس طرح یہ تکلیف کا زمانہ ختم ہوا بھئی تو یہ وہ مقام ہے محصف جہاں انہوں نے وہ میٹنگ کی تھی کہ بائیکارٹ کریں گے بھئی تو حضور علیہ السلام جان بوجھ کر یہاں پر اترے تاکہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ اللہ کے خدرتیں ہیں کہ جس مقام پر تم ہمیں مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے آج ہم وہاں فاتحانہ طور پر اترتے ہیں بلا خوف و خطر ہمیں کتی کا خوف نہیں ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے یہ معنی ہے یو شیر الہ جہدہم علیہ جران بنی حاشم حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے ان مشرقین کی جو وہ جو کوشش تھی بنو حاشم کو چھوڑنے پر اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے فعرفنا بس ہم نے جان لیا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہاں بس ہم نے جان لیا کہ انہو نزل بھی کہ حضور علیہ السلام نازل ہوئے تھے اس مقام پر اراءتاً للمشرقین مشرقین کو دکھانے کے لیے لطیف سنع اللہ تعالی بھی اللہ کی لطیف کاریگری جو تھی بھی ان کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے جو لطیف معاملہ فرمایا تھا وہ ان کو دکھانے کے لیے فصار سنتاً تو یہ کیا ہوا معلوم ہوا یہاں اترنا سنت ہو گیا کر رملی فی توافی جیسے کہ رمل ہے تواف کے اندر جیسے کہ رمل ہے تواف کے اندر بھئی دیکھئے حضور علیہ السلام یہاں نازل ہوئے تھے مشرقین کو دکھانے کے لیے مشرقین کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ تعالی کی لطیف کاریگری جو ان کے ساتھ پیش آئی تھی بھئی وہ دکھانے کے لیے حضور علیہ السلام یہاں نازل ہوئے تھے اور بعد میں اگرچہ وہ سبب نہ رہا لیکن حکم اسی طرح باقی رہا بعد میں اگرچہ مشرقین نہ رہے لیکن حکم پھر بھی وہی کہ وہاں پر نازل ہونا سنت ہے چنانچہ خلفاء راشدین بھی یہاں اترتے تھے بھئی اور یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے رمل ہے تواف کے اندر رمل کیوں کیا گیا تھا تواف میں مشرقین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں بعد میں اگرچہ وہ سبب نہ رہا لیکن حکم اسی طرح باقی رہا اور تواف میں رمل اس کے بعد بھی مسنون ہی رہا بعد میں بھی حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے رمل فرمایا اگرچہ سبب ختم ہو چکا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فعرفنا ہم نے جان لیا کہ انہو نزل بھی اراءتا للمشرقین کہ حضور علیہ السلام نازل ہوئے تھے یہاں مشرقین کو دکھانے کے لیے لطیف سنع اللہ تعالی بھی کہ ان کے ساتھ جو اللہ نے لطیف کاری گری فرمائی تھی وہ دکھانے کے لیے فصار سنتا تو یہ یہاں اترنا سنت ہو گیا کر رمل فی توافی جیسے کہ رمل ہے تواف کے اندر بھئی صاحب ہدایہ نے تو بتلایا کہ حضور علیہ السلام محفظ میں کیوں اترے تھے مشرقین کو دکھانے کے لیے کیونکہ یہاں پر انہوں نے بنو حاشم کے بائیکارٹ کی میٹنگ کی تھی بھئی اسی مقام پر دیگر علماء فرماتے ہیں کہ محصب وہ مقام ہے جہاں پر مشرقین عرب نے آخری میٹنگ کی تھی اسلام کو مٹانے کی بھئی اور جس کے اندر شیطان خود بھی انسانی شکل میں شریک ہو گیا تھا دین حق ہر طرف پھیلتا ہی جا رہا تھا اور کوئی صورت اس کے روکنے کی ان کو دکھائی نہ دیتی تھی انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا لیکن یہ دین تھا کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا چنانچہ اس مقام پر انہوں نے تمام جو قبیلے تھے بڑے بڑے ان کے سردار سارے اکٹھے ہوئے اور اس مقام پر انہوں نے میٹنگ کی جس میں شیطان یعنی ابلیس خود بھی انسانی شکل میں شریک ہوا اور پھر اس میٹنگ کے اندر یہ تیہ کیا گیا کہ اگر کوئی ایک قوم والا حضور علیہ السلام کو قتل کرے گا تو بنو حاشم والے تو سارے اس سے جنگ کریں گے لہذا یوں کرو ہر قوم سے ایک ایک آدمی لے لو اور سارے مل کر ان کو قتل کریں اس طرح خون ان کا سارے قوموں پر آئے گا اور بنو حاشم والے ایک یا دو قوموں سے تو لڑ سکتے سارے عرب کی قوموں کے ساتھ تو وہ نہیں لڑ سکتے چنانچہ ہر قوم سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا گیا اور پھر یہ تلواریں لیے ہوئے قتل کے ارادے سے آئے اور اس انہوں نے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ کے اس مکان کے از گرد وہ مشرقین آگئے ہیں آپ کے قتل کے ارادے سے چنانچہ آپ نے اپنی جگہ پر حلط علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا اور آپ اس مکان سے نکلے بھئی مشرقین کے آدمی مکان کے چاروں طرف تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں بھئی اور اللہ نے ان پر انگ تاری فرما دی نیند کچھ تاری فرما دی حضور علیہ السلام نکلے ان کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے مٹی اٹھائی اور ساروں کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈال دی اور پھر آپ حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے اور غار سور کے اندر تین دن پھر آپ نے قیام فرمایا بھئی تو محسب یہ وہ مقام ہے جہاں مشکین مکہ نے اسلام کو مٹانے کی آخری اور حتمی میٹین کی تھی جس میں نے بتلایا شیطان خود بھی انسانی شکل میں شریک ہوا تھا تو حضور علیہ السلام جان بوجھ کر اس مقام پر اترے تھے اللہ تعالی کی قدرتوں کے جلوے اور اللہ تعالی کی حظمتوں کی نیرنگیاں دکھلانے کے لیے کہ اے مشرقین مکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم ہمیں مٹانے کی آخری میٹنگ کر رہے تھے لیکن آج ہم بلا خوف و خطر اس مقام پر نازل ہوتے ہیں آتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو محسب وہ مقام ہے بھئی صاحب قدوری فرماتے ہیں صاحب دخل مکہ تا پھر حاجی جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو جائے یہ کونسا دن آگیا یہ کونسا تواف آگے ذکر ہو رہا ہے تواف زیارت گزر چکا بھئی گزر چکا تیرا تاریخ کی رمی بھی کر لی ہے ہاں یہ تواف ودا آگیا واپس جانے لگا ہے واپس جانے لگا ہے تو ویسے ہی نہ جائے بلکہ کیا کرے بیت اللہ کا ایک تواف کر کے حاجی جائے تو کہتے ہیں سم مدہ خلا مکہ تا پھر حاجی جو ہے وہ مکہ میں داخل داخل جائے وَطَافَ زمانے جا رہا ہے واپس اپنے وطن کو اور آیا کس لیے تھا بیت اللہ کے لیے لہذا آخری عمل بھی کیا ہونا چاہیے بیت اللہ ہی کی تواف ہونا چاہیے تو یہ الوداعی تواف ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تواف ودا کہتے ہیں وَيُسَمَّا تَوَافَ الوداعی اور اس کو تواف ودا کہتے ہیں کیا معنی میں نے بتلایا زمانہ تو یہ بیت اللہ کے ساتھ آخری زمانے کا تواف ہے یعنی رخصتی کے وقت کا تواف ہے بیت اللہ کے پاس جو آخری زمانہ آخری وقت تھا اس کا تواف بیت لئنہ یودع البیت ویستر بھی اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے اب بیت اللہ سے رخصت ہو رہا ہے ویستر بھی اور اس سے واپس لوٹ رہا ہے بھئی معنی سمجھ میں آگیا بھئی اس لیے اس کو تواف صدر بھی کہتے ہیں تواف ودا بھی کہتے ہیں اور تواف آخر احد بھی کہتے ہیں بھئی وہو واجب عندنا اور یہ تواف جو ہے ہمارے نزدیک واجب ہے خلاف لشافعی رحم اللہ بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے لقول علیہ السلام بوجب حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا من حج حاز البیت فل یقن آخر عہد بھی بیت تواف کہ جو شخص حج کرے اس بیت اللہ کا تو اس کا آخری زمانہ تو اس کا آخری وقت جو ہے اس بیت تواف ہونا چاہیے یعنی آخری عمل اس کا یہاں تواف ہونا چاہیے وَرَخَّسَنْ نِسَا الْقُيَّزَ اور حضور علیہ السلام نے رخصت دی حیض والی عورتوں کو حیض والی عورتوں کو رخصت بھئی تواف ہمارے نزدیک واجب ہے واجب ہے اور عورتوں کو حضور علیہ السلام نے جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو رخصت دے دی یعنی اگر عورتوں کو ان ایام میں حیض شروع ہو گیا اب وہ تواف تو نہیں کر سکتی تو کیا اب ان کو ٹھہرنا پڑے گا ضروری ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کو رخصت دے دی کہ نہیں کہ وہ جا سکتی ہیں بغیر اس تواف کے جائے گا اس پر دم واجب ہوگا دم اور میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا تھا کہ تواف زیارت کے بعد کوئی تواف بھی کر لیا جائے وہ خود بخود کیا بن جائے گا تواف وضع بن جائے گا سمجھ میں آیا مسن حاج کرنے کے بعد حاجی کئی دن مکہ میں رہا اب مسن اس نے منگل والے دن جانا ہے ان دنوں میں وہ تواف کرتا رہا اور اس کا ارادہ یہ ہے منگل والے دن جب یہاں سے نکلنے لگیں گے تو میں آخری تواف کر لوں گا آخری تواف لیکن وہ دن جب آیا تو موقع نہیں مل سکا تیاری میں لگ گیا تو اب یہ نہ پریشان ہو کہ میں تو آخری تواف کر ہی نہیں سکا نہیں بھئی جو پہلے تواف کر چکا ہے یعنی تواف زیارت کے بعد جو بھی آخری تواف اس نے کیا ہے وہ خود بخود کیا بن جائے گا تواف وضع بن جائے گا تو معنی یہ ہے کہ انسان حج کے لئے آیا ہے آخری تواف تواف زیارت اس نے کر لیا رمی وغیرہ کر لی تو اب حج کرتے ہی فوراں سیدھا گھر نہ جائے بلکہ رخصتی سے پہلے کیا کر لے پھر ایک تواف کر لے بھئی پھر ایک تواف کر لے سورت سمجھ میں آگئے تو تواف وضع جو ہے وہ اس کو عورت حج کا رکن ہے وہ حیث کی وجہ سے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے ہاں حیث کی وجہ سے عورت اس کو مؤخر کر سکتی ہے عام آدمی تو اگر عید کے تین دنوں میں نہ کر سکا تو بعد میں کرے گا اور اس پر دم لازم ہوگا لیکن عورت اگر حیث کی وجہ سے اسے وہ ان تین دنوں میں نہ کر سکی تو وہ بھی بعد میں کرے گی اور اس پر دم بھی واجب نہیں ہوگا بھئی کس کے اندر یہ تواف زیارت تو تواف زیارت کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں کیونکہ وہ فرض ہے تو کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا البتہ تواف ودع کو اس عذر وغیرہ کی وجہ سے مثلا جیسے عورت کو حیض آیا تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے بھئی مگر مکہ والوں پر بھئی یہ استثناء ہے مقبل مطن سے مطن کو جوڑیں وَهُوَ وَاجِبٌ عِندَنَا إِلَّا عَلَى اَحْلِ مَكَّة کیونکہ یہ تواف صدر ہے یہ شخص یہاں سے جانے لگا ہے روانہ ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ تواف ودع ہے یہ شخص یہاں سے رخصت ہو رہا ہے مکہ والے نے تو روانہ نہیں ہونا اس نے تو رخصت نہیں ہونا یہاں سے وہ تو وہیں پر رہے گا تو لہذا اس کے ذمہ یہ تواف بھی واجب نہیں ہے بھئی یہ معنی اللہ علی اہل مکہ تا سوائے اہل مکہ پر لئنہ ہم لا یسترون اس لئے کیونکہ وہ تو روانہ نہیں ہوتے وَلَا يُوَدْعُونَ اور وہ تو الویدہ نہیں کہتے وہ تو رخصت نہیں ہوتے وَلَا رَمَلَ فِيهِ اور اس طواف میں رمل نہیں ہے لِمَا بَيَّنَا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ رمل تو ایک ہی مرتبہ مشروع ہے یعنی اس طواف میں جس کے بات سعی ہو بھئی کیونکہ رمل تو ایک ہی دفعہ مشروع ہے حج افراد کا طریقہ بیان ہو رہے نا اور حج افراد کے اندر صرف جب صرف حج تو صرف حج کی سعی کرنی ہے تو اس سے پہلے جو طواف ہوگا صرف اسی کے اندر کیا کیا جائے گا رمل تم معلوم ہوا حج افراد میں رمل کتنی دفعہ ہے ایک ہی دفعہ ہے یہ معنی ہے کیونکہ رمل ایک ہی مرتبہ مشروع ہے وَيُسَلِّ رکاتہی طواف بادہ لما قدمنا اور وہ روانہ ہونے والا وہ طواف کی دو رکتیں بھی پڑے گا اس طواف کے بعد لما قدمنا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کر دی بھئی جو ہم نے مقدم ذکر کر دی وَيَا تِي زَمْزَمَا وَيَا شَرَبُ مِمَّائِهَا بھئی بیت اللہ سے روانہ ہو رہا ہے وہ شخص اپنے وطن جا رہا ہے طواف ودا کر لیا طواف کی دو رکتیں بھی پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد زمزم پر آئے بھئی اور پانی پی لے زمزم کا بھئی زمزم کا پانی پی لے اور اور کیا کیا کرے وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے پر بھی آئے اور چوکھٹ کو بوسا دے اور اسی طرح ملتظم وغیرہ پر آنا بھی مستحب ہے تو یہ آگے ذکر کر رہے ہیں این روانگی کے وقت یہ افعال وہ سر انجام دے رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَا اَتِي زمزم پھر وہ شخ زمزم پر آئے وَيَا شَرَبُ مِمَّائِهَا اور پیئے اس کے پانی میں سے لِمَارُوِيَا بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُسْتَقَا دَلْوَمْ بِنَفْسِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ سُمَّ اَفْرَغَ بَاقِيَتْ دَلْوِ فِي الْبِیْرِ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اس طاقہ دَلْوَمْ بِنَفْسِهِ کہ حضور علیہ السلام نے خود ایک ڈول بھارا زمزم کے کوئے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک ڈول بھارا بھئی عجیب حدیث ہے سنیے بھئی کہ حضور علیہ سلام نے اس طاقہ دَلْوَمْ بِنَفْسِهِ کہ حضور علیہ سلام نے خود اس میں سے ایک ڈول بھارا فَشَرِبَ مِنْهُ پھر آپ نے اس ڈول میں سے پیا سُمَّ اَفْرَغَ بَاقِيَ الدَّلْوِ فِي الْبِیْرِ پھر آپ نے انڈیل دیا سُمَّ اَفْرَغَ بَاقِيَ الدَّلْوِ فِي الْبِیْرِ پھر آپ نے انڈیل دیا باقی کا ڈول کوئیں کے اندر حضور علیہ السلام نے کیا کیا زمزم کے کوئیں سے ایک ڈول بھرا خود اور پھر آپ نے اس میں سے کچھ زمزم کا پانی پی لیا اور جو باقی پانی تھا وہ اسی کوئیں کے اندر انڈیل دیا بھئی علماء اس کے اندر عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا فرمایا جان بوجھ کر ایسا فرمایا کہ یہ میرے صحابہ تو میرے پاس موجود ہیں اور یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں یہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ اور میری صحبت کا فیض بھی اٹھا رہے ہیں لیکن بعد میں بھی اگلے زمانوں میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو مجھ سے عشق کی حد تک محبت کرنے والے ہوں گے ایک ایک عمل کے اندر میری مطابعات کرنے والے ہوں گے اور میری جدائی کی وجہ سے وہ بے چین ہوں گے تو وہ مجھے اس وقت دیکھ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم یہ میں اپنا جھوٹا پانی جو ہے اس زمزم کے کوئے کے اندر ڈال دیتا ہوں تو جب بھی وہ یہاں آئیں گے وہ صرف یہ زمزم نہیں پی رہے بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی بھی پی رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ زمزم جیسے جنتی پانی ہے اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کا جھوٹا پانی بھی ہے تو اس کے اندر دگنی برکتیں آگئیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ مانا فشاری با منہ تو آپ نے اس ڈول میں سے پیا سم ما افرغا باقی الدلوی فی البیری پھر آپ نے انڈیل دیا باقی ڈول کو کوئیں کے اندر وَيُسْتَحَبُ أَنْيَعَتِيَ الْبَابَ اور مستحب یہ ہے کہ حاجی جو ہے بیت اللہ کے دروازے پر آ جائے وہ جو وطن واپس جا رہا ہے وہ کیا کرے بیت اللہ کے دروازے پر آ جائے وَيُقَبِّلُ الْعَتَابَتَ عَتَابَا کہتے ہیں دروازے کی دہلیز کو اور چوکھٹ کو بھئی جو نشلہ حصہ ہوتا ہے دروازے کا زمین کے ساتھ تو وہ بیت اللہ کی چوکھٹ کو اور اس کی دہلیز کو بوسا دے بھئی وَيَعَتِي الْمُلْتَظَمَ اور مُلْتَظَم پر آئے بھئی یاد رکھئے یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اسی کونے کے ساتھ ہی تو یہ دروازے اور حجرِ اسود کے درمیان یہ جو ایک ڈیڑھ گز جگہ ہے اس کو مُلْتَظم کہتے ہیں بھئی اس کو کیا کہتے ہیں مُلْتَظم کہتے ہیں بھئی اور یہ نہایت ہی مبارک مقام ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بے انتہا دعائیں قبول فرماتے ہیں لہذا آپ جب بھی دیکھیں گے اس مقام پر کئی کئی افراد جو ہیں وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے سینے کو اور اپنے رخصار کو لگائے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے گڑ گڑا رہے ہوں گے اور دعائیں مانگ رہے ہوں گے تو لہذا یہ رخصت ہونے والا بھی کیا کرے بیت اللہ کے دروازے پر آئے دروازے کی چوکھٹ کو بوسا دے اور پھر مُلتَظم پر آ جائے اور مُلتَظم پر وہاں اپنے سینے کو رکھے اپنے چہرے کو رکھے اور اللہ سے خوب دعائیں کر لے بھئی طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی وَيَأْتِيَ الْمُلْتَظَمَ اور مُسْتَحَب یہ ہے کہ مُلتَظم پر آئے وَهُوَ مَا بَيْنَ الْحَجْرِ الْبَابِ مُلتَظم کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ جگہ جو حجرِ اسود اور دروازے کے درمیان ہے فَيَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْحَهُ عَلَيْهِ پھر وہ اس پر رکھے اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو وَيَتَشَبَّسُ بِالْأَسْتَارِ سَعَاتًا اور چمٹ جائے بِالْأَسْتَارِ اس بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ اور چمٹ جائے بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ ساعتاً تھوڑی دیر کے لیے سُمَّ يَعُودُ الْاَحْلِهِ پھر لوٹ آئے اپنے گھر والوں کی طرف یعنی اپنے وطن کی طرف بات سمجھ میں آگئے بھئی اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظم پر یہ فرمایا یعنی اس طرح فرمایا قَالُوا علماء لکھتے ہیں وَيَنْبَغِيْ أَنْيَنْ صَرِفَةً علماء لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ واپس یوں نکلے بیت اللہ سے کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو اور الٹے قدموں واپس چلے کیا کرے الٹے قدموں واپس چلے چہرہ بیت اللہ ہی کی طرف رکھے قَالُوا اِمَا فُقَحَا فَرْمَاتے ہیں وَيَنْبَغِيْ أَنْيَنْ صَرِفَةً اور مناسب یہ ہے کہ وہ واپس پلٹے وَهُوَ يَمْشِيْ وَرَاءَهُ اس حال میں کہ وہ چل رہا ہو اپنے پیچھے کی طرف وَوَجْهُهُ إِلَى الْبَیْتِ اور اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو متباکیاں روتے ہوئے متباکیاں روتے ہوئے متحسرن علعالا فراق البیتی اور حسرت کرتے ہوئے بیت اللہ کی جدائی پر حتی اخرج من البیتی یہاں تک کہ بیت اللہ سے نکل آئے فَهَادَ بَيَانُ تَمَامِ الْحَجِّ تو یہ ہوا پورے حج کا بیان بھئی تو یہ پورے حج کا بیان ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی تو مناسب کہتے ہیں یہ ہے کہ اس طرح واپس پلٹے کہ رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو اور پلٹے قدموں واپس چلے لیکن اب تو مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے بھئی اب اس پر عمل بڑا مشکل ہے سمجھ میں آیا بھئی ہاں پہلے تو مسجد چھوٹی سی تھی تو وہاں اور اتنا حجوم بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت عمل کچھ نہ کچھ صورت بن جاتی ہوگی اب تو بہت ہی مشہل ہے کہ انسان اس طرح کرے بھئی کہ الٹے قدموں واپس چلتا جائے اور پوری مسجد سے باہر تک وہ آئے بڑا مشکل ہے اس طرح عمل بھئی اچھا تو بہرحال یہ تو انہوں نے لکھا مناسب ہے کہ اس طرح کر لے بھئی اور پھر یاد رکھئے بھئی یہاں کیا آیا اور مستحب یہ ہے کہ بیت اللہ کے دروازے پر آئے اور پھر اس کے بعد کہاں آئے ملتظام پر آئے یہ تو رخصتی کے وقت ہے چلیے اس وقت تو کوئی صورت نکل آئے گی لیکن حج کی کتابیں آپ عموماً اٹھا لیں جتنی بھی حج کی کتابوں میں حج کا طریقہ لکھا جاتا ہے اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ حاجی جب مکہ پہنچ جائے تو پھر کیا کر لے تواف کر لے گا اور تواف کے بعد پھر کیا کر لے زمزم پی لے گا اور زمزم کے پینے کے بعد پھر کیا کرے یہ ملتظام پر آ جائے اور دعا کر لے کیا کر لے دعا بھئی ان دنوں کے اندر تو بیت اللہ کے گرد تواف کرنا بھی موت کی طرح ہوتا ہے ملتظام پہ کوئی کیسے جا سکتا ہے اور عوام بیچاروں کو تو بتا نہیں ہوتا کہ یہ صرف مستحب ہے ملتظام وہ پھر باز بیچارے اس کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو یاد رکھنا یہ ملتظام پر آئے یا ملتظام پر آنا وغیرہ یہ مستحب ہے بھئی اور ہر چیز پر اسی کے بقدر عمل ہونا چاہیے تو پورے سفر کے اندر کسی وقت ضرور ملتظام پر جا کر دعا کر لے بھئی تو بار بار وہاں جانا بھی بڑا ہی مشکل کام ہے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لئے اسباب نصیب فرمائے بھئی وہاں آپ جائیں گے پھر آپ کو ان چیزوں کا صحیح اندازہ ہوگا بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرعب واللہ عالم بحقیقت الکلام